رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تدایاتم بدین الى اجل مسمع فاکتبوه صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم على سجدنا محمد نور الانواری وصر الاسراری وسجد الابرار وعیت رتیہ بیان ردی کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبجین السلام علیکہ یا رحمت اللہ علیہ وسلم تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرہ تھا ہر ایک گھر میں تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمہ یا رسول اللہ نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے عزیز آنے ملت اسلاویہ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمع کی تراج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی آج جو ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ قرض کے لین دین سے متعلق ہوگی قرض کا لین دین شریعت میں کیا حیثیت رکھتا ہے اگر کوئی شخص قرضہ لے کر کسی شخص کو ڈبا دیتا ہے اور قرض ادانہ کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے تو پھر شریعت میں ایسے شخص کے لیے اللہ پاک نے کیا گرفت بیان فرمائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کیا وعید بیان فرمائی انشاءاللہ تعالی آج ہم اس پر خطاب سمات کریں گے میں نے قرآن مجید سے سور بقرا کی آیت نمبر دو سو بیاسی تلاوت کی یہ آیت نمبر دو سو بیاسی مکمل تلاوت نہیں کی بلکہ آیت نمبر دو سو بیاسی کا جز تلاوت کیا ابتدائی جز مختصر سا حصہ تلاوت کیا قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں سب سے طویل اور سب سے بڑی آیت اگر کوئی ہے تو وہ سور بقرا کی تیسرے پارے میں آیت نمبر دو سو بیاسی ہے جس میں اللہ تعالی نے قرض کے لین دین کے بارے میں مسائل اور احکامات کو بیان فرمایا ہے اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ قرض کا لین دین اللہ تعالی کی نظر میں کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کوئی اگر قرض لے کر عدا نہیں کرتا تو اللہ تعالی کے یہاں اس شخص کے پا لیے کیا جرم اور کیا گناہ ہے یہ بات کا اس آیت شریفہ سے پتا چلتا ہے کہ سب سے طویل آیت اللہ پاک نے بس اسی جو ہے نہ کیا ہے گناہ کے مسائل وغیرہ کے بارے میں بیان فرمائی آئیے کیا فرمائے اللہ پاک نے آیت نمبر دو سو بیاسی سورہ بقرہ کی پارہ نمبر تین سے اس کے جز میں یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو کافروں سے کوئی سروکار نہیں ہے کافروں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہ اللہ رسول کی بات کو سنے نہ سنے ان سے کوئی شکوائی نہیں ہے کیا وہ تو ماننے ہی والے نہیں ہیں اللہ کو تو پھر اللہ کا حکم کیا مانیں گے مگر تم تو مانتے ہونا کہ اللہ ہے تم تو مانتے ہو رسول پاک اللہ کے سچے رسول ہیں اے ایمان والو تم مانتے ہو کہ قرآن مجید اللہ ہی کا کلام ہے تم مانتے ہو کہ عذاب کا ہونا حق ہے تم مانتے ہو جنت کے انعامات کا ملنا حق ہے تم مانتے ہو خیامت کا دن قائم ہونا حق ہے تم مانتے ہو خیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا حق ہے اور اللہ کا حساب کتاب لینا حق ہے تو پھر اے ایمان والو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کیا حکم دیتا ہے اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنِن جب کبھی تم قرض کا لین دین کرو قرض دیا یا لیا کرو تو الَا عَجَلِمْ مُسَمَّنْ فَقْتُبُوه اب تمہاری اس شخص سے جس سے تم قرض لے رہے ہو یا جس کو قرض دے رہے ہو رشتے داری ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں تمہاری اس کے ساتھ پہچانت ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں اس کی مقررہ مدت کو لکھ کر رکھ لو دستخطوں کے ساتھ یہ اللہ پاک فرمایا کیوں فرمایا اللہ پاک نے یہ حکم اس لیے کہ انسان بڑا بھولنے والا ہے بھولنا اس کی فطرت میں داخل ہے یہ کیا کرتا ہے طبیل وقت ہو جاتا ہے تو بھول جاتا ہے لکھ کر اگر نہیں رکھے گا تو قرض کتنا دیا تھا اس میں اس کو شک پڑ سکتا ہے کہ میں بیس ہزار دیا تھا کی تیس ہزار دیا تھا کی چالیس ہزار دیا تھا کی پچاس ہزار دیا تھا کی اگر پچاس دے کے چالیس سمجھ رہا تو اس کا خود کا نقصان جاتا سہزار گا اور جس شخص کو انہیں اگر تیس ہزار دے کے چالیس ہزار سمجھ لیا تو پھر اس سے وصول کرتے وقت چالیس ہزار بڑھ کے لیا تو پھر انہیں سودھ خور ہو جائیں گا تو دونوں صورتوں میں اس کا بین اخصان ہے اور وہ شخص کا بین اخصان اور فائدہ ہے لہذا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جو قرض لے رہا ہے وہ بھی لکھ لے اور جو قرض دے رہا ہے وہ بھی لکھ لے دونوں کے پاس دستخطوں کے ساتھ ایک ایک کاپی ہونی چاہیے بلکہ وہ لکھت جب ہو رہی ہے تو صحیح طریقے سے انصاف کے ساتھ جو لکھنے والا بندہ ہے جس کی رائٹنگ بھی اچھی ہے جو علم میں بھی مہارت رکھتا ہے اور کیا کیا چیزیں لکھنی پڑتی ہے ضروری ہوتی ہے وہ سب چیزوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اچھی طریقے سے لکھ دیتا ہے وہ اسے شخص کو رکھ لے اگرچہ کہ اس کی فیز کچھ ہو دو سو روپے سو روپے جو بھی وہ فیز دے کر ہی سئی مگر یہ جو انا کہا ہے لکھ کر رکھ لو کہ دینے دینے کی تاریخ کیا ہے اور واپس کون سی تاریخ کو دینا ہے واپس کون سی تاریخ کو لینا ہے کتنی رخم دے رہے کیا تاریخ ہے کیا دین ہے اور کون سی تاریخ اور کون سے دن کو یہ رخم واپس لینی ہے یہ دونوں جو انا کہا ہے معلومیں باتوں کو تفصیل کے ساتھ لکھ کر رکھ لو اگر ہو سکے تو اس پر گواہ بھی بنا لو دو گواہ جو انا کہا ہے رکھ لو جو کیا ہو اخل والے ہو ایمان والے ہوں اور ساتھ میں کیا ہوں وہ دونوں کے دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہوں ایسے قائم معلوم ہیں ایمان والے بالغ ایمان والے جوان اقل مند اور تخوہ والے ہوتو زیادہ بہتر ہے ایسے گواہوں کو ساتھ میں رکھلو اور وہ گواہ بھی دونوں کی طرف سے قائم معلوم ہے گواہ میں رہیں اس طریقے سے اللہ پاک نے حکم دیا کہ قرض کا لیندن کرو بھلے یہ آپ کا قرض چھوٹا ہو یا بھلے آپ کا قرض بڑا ہو بھلے آپ ہزاروں میں دے رہے ہوں یا پھر لاکھوں میں دے رہے ہوں یا کروڑوں میں دے رہے ہوں ہر صورت میں آپ کیا کرو رکھ لو آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے دوستے بھئی میرا جگری میں اگر لکھایا تو انہیں کیا سمجھتا کی بول کے نہیں لکھا رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کا پاسو لحاظ نہیں ہے دوستی کا اتنا پاسو لحاظ ہے انہیں کہیں جو نہ برا نہ مان لے اللہ برا مانا تو مانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگے پروا نہیں ہے مگر پروا کیسے بات کیے دوست برا نہ مان جائے بھئی میرا بہت عزیز رشتے دارے بہنوی صاحبے میرے بھائی ہے میری بہن ہے یا میرے والی صاحبے میں ان سے اگر لکھاؤں گا تو انہوں کیا سمجھیں گے کچھ بھی سمجھنے کا نہیں ہے سیدھا سیدھا معامل آئے نہ والی صاحب کو تکلیف ہوں گی نہ بیٹے کو تکلیف ہوں گی نہ بہن کو تکلیف ہوں گی نہ بھائی کو تکلیف ہوں گی نہ بہنوی کو تکلیف ہوں گی نہ ہی سالے صاحب کو تکلیف ہوں گی نہ ہی دوست کو دوست سے تکلیف ہوں گی اگر لکھ کر رکھ لیے تو فائدہ تمہارا یہ ہوگا موت کا بھروسہ نہیں کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کب واقع ہونے والی ہے اگر انہیں قرضہ دیا اور لکھ کر نہیں رکھا کوئی اس کے پاس پروف نہیں ہے ویسی صورت میں یہ انتخال کر گیا تو پھر اس کا تو جو دیا سو روپیہ ہے وہ تو ڈوب گیا وہ روپیے میں سے اس کے جو مستحقین تھے براثہ تھے ان لوگوں کا حق تھا وہ اس حق سے محروم ہو گئے ہوا گئے نہیں ہوا کتنے سارے نقصانات ہوں گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو اپنا خود کا بھی کیوں نقصان کر لیتا ہے تو اگر لکھ کر رکھ لیا تو تیری فیملی کے جو افراد ہے تیرے بیٹے بیٹیاں وغیرہ وہ وہ شخص کو وہ تحریر دکھا کر کم سے کم وصول کر کے اپنے اندر جو ہے نا وہ جو رقم ہے اس کو تخصیم کر لے سکتے یہ سارے جو ہے نا کہیں فوائد تم کو حاصل ہوں گے اگر اللہ کے حکم کا پاس و لحاظ رکھے تو ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں کیا بیان فرمایا اب یہ خرص چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر ایک طرز کی بات کر رہے ہیں رسول پاک فرمیا سرکار نے جس کسی شخص نے ادا نہ کرنے کی نیت سے کسی سے طرز لیا ایک شخص نے کسی شخص سے کیا نیت کے ساتھ خرز لیا یہ اس سے طرز لے کے دوبا دے تو یہی نیت ہے خرز لیتے وقت ہی چاہتے ادا کرنے کی نیت سے طرز لیا اور اس کو اللہ رب العزت کیا کرے گا اس کو ادا کرنے کی توفیق ہی نہیں دے گا اولی سرکار اس کی اللہ پاک مدد ہی نہیں فرمائے گا یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی ہے صفحہ نمبر ایک سو ستیسی حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹیسے دو ہزار تین سو ستیسی ہے حدیث نمبر یہ حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہو بھی کہ جو شخص طرز لے اور ادا کرنے کی نیت ہی نہ رہے اور اسی حال میں وہ زندگی بسر کر رہے مر جائے گا مگر اللہ اسے توفیق نہیں دے گا کہ وہ قرض ادا کر سکے تو قرض ادا کرنے کی توفیق اس سے سلب کر لی جائے گی یہ پہلی وعید رسول پاک نے بیان فرمائی دوسری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ادا نہ کرنے کی نیت سے قرض لیا اور مر گیا قرض ادا کیے بغیر مر گیا تو فرمایا سرکان خیامت کے دن اللہ تعالی اس سے یہ فرمائے گا وہ جب اللہ کے حضور عزی رہو گا تو اللہ پاک فرمائے گا کہ تُو نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ تعالی تیرے کسی بندے کا حق دبانے کے باعث تجھے ایسے ہی چھوڑ دے گا کیا تُو نے یہ گمان کر رکھا تھا تو دیکھ تیری یہ سوچ غلط تھی آج اللہ تیرے سے جس کا قرض لے کے دبایا تھا اس کو اس کا حق دلوائے گا اور کیسے دلوائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کا جو قرض تھا اس کو تولا جائے گا تول کر کے اس کے اتنے نیکیاں اس بندے کو دے دیے جائیں گے اس بندے کو جس سے انہیں دنیا میں قرض لیا تھا اب اگر اس کے پاس خود ہی کوئی نیکی نہ ہو تو سرکار نے فرمایا جس سے قرض لیا تھا نا اس کے اتنے گناہ اس کے کھاتے میں درج کر دیے جائیں گے اور ان گناہوں کا عزے اس سے عذاب دیا جائے گا جو اس نے کیے ہی نہ تھے یہ حدیث پاک کنزل عمال کی ہے جل نمبر چھے صفحہ نمبر بیان نو اور حدیث نمبر پندرہ ہزار چار سو اڑتیس ہے تیسری حدیث پاک وعید میں رسول پاک نے بیان فرمائی کہ جو شخص اس نیت کے ساتھ قرضہ لے کہ وہ ادا ہی نہیں کرے گا نیت یہ تھی کہ میں قرض لے کر ادا نہیں کروں گا تو وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ چوروں میں لکھا ہوا ہوگا یعنی اس شخص کو چوری ڈکیتی کرنے کا کیا ہے عذاب دیا جائے گا وہ اس حال میں اللہ سے ملاخت کرے گا کہ اس کے ساتھ چوروں جیسا برتاؤ کیا جائے گا اور اس کا نام چوروں ڈکیٹوں میں لکھا جائے گا یہ حدیث پاک ابن ماد جا کی ہے صفحہ نمبر دو ہزار چھسسو اکیس ہے حدیث نمبر دو ہزار چار سو دس ہے اسی طرح چوتھی حدیث پاک رسول پاک نے وعید میں بیان فرمائی کوئی کسی سے کوئی چیز خریدے آج کل یہ ہوتا ہے ہم جاتے ہیں وازار میں ترکاری خرید رہے اس کو بل رہے کہ بھائی مہینے بھر کا حساب کر کے ایک دم پیسے دے دے توں اب ترکاری لیتے جارے ترکاری لیتے جارے لیتے جارے گوش کی دکان سے گوش لیتے جارے کرانہ سامن کی دکان سے کرانہ سامن لیتے جارے اب وہ بیچارہ مہینہ ہو گیا بھائی حساب کر کے دے دونا پیسے میں کوئی ضرورت ہے بولے تو اب اس کو پھیر آ رہے کلاو بھولے پرسوان بھولے ترسوان ارے پورا سودا لے کے کھا گئے ڈھکار لے لیے پھر دینے میں جو ہے نا اس کو جو ہے نا تاخیر کرنے کا ریزن کیا ہے کیا وجہ سے کر رہے دعوت نہ کر رہے دس دس ہزار کے پندرہ پندرہ ہزار کے گوش کی دکان والے کے پاس سے لے لیتے پانچ ہزار روپے کا گوش اب اس کو پھیراتے رہتے اچھا اوخات دیکھے تو اتنی بڑی ہے وقت کے لیڈر ہے اوخات دیکھے تو اتنی بڑی ہے کروڑ پتی ہے مگر یہ بھیکاری پناہ ان کے کھاتے میں سے نہیں گیا پانچ ہزار روپے کے واسطے اس کو پچاس پچاس مرتبہ فونہ کرنے لگا رہے پچاس پچاس مرتبہ بولنے لگا رہے میں سیب گوش کی دکان کی جب بات نہیں کر رہوں کھرانہ سامن کی دکانوں کا وہی حال ہے آپ جا کر دیکھئے کپڑوں کے دکانوں پہ سے کپڑے اٹھا لے رہے ویسا ہی جو ہے نا کیا پیسے ادا نہیں کر رہے ہول سیل میں مال اٹھا کے لے لے گیا رہے ریٹیل میں بیچ لے رہے کھا لے رہے اب انہیں بیچارہ پھرتے جارہا دکان پہ پھراتے جارہے وہ لے کہا اللہ پر سوان ترسوان ورہے اچھا انہیں لینے کے لیے آیا پیسے تو کتنے دے رہے دس ہزار دینے کا ہے خالی پانچ ہزار دے رہے دیں گے وہی پانچ ہزار بعد میں بولے اس طریقے سے پھراتے جارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ کوئی کسی سے کوئی چیز خریدے اور اس کی خیمت ادا نہ کرنے کی نیت ہے ہول سیل میں مال اٹھاتے وقت ہی سوچ لیا اس کے اتے پیسے ڈوبا دے نہیں کہا تیس ہزار کا مال لے لیں گے پندرہ ہزار ڈوبا دیں گے پندرہ دے دیں گے اس کو بلگے پندرہ چھپکا دیں گے کامش بٹا دیں گے لیتے وقت ہی یہ نیت ہے اور سوچ بنا لیا انہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس حالت میں مرے گا کہ خائن لکھا ہوا ہوگا امانت میں خیانت کرنے والوں کی جو سزا ہوگی وہ سزا اللہ اس کو دے گا اور وہ خیانت کرنے والا جہنمی ہے اور فرمایا سرکار نے یہ المعجم القبیر تبرانی کی حدیث پاک ہے حدیث نمبر کیا ہے سات ہزار تین سو دو ہے جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر پینٹیس پر یہ حدیث پاک ہے اسی طرح پانچویں حدیث پاک اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اے میرے پروردگار اے میرے اللہ میری کفر سے اور قرض سے حفاظت فرما قرض سے قرضدار رہنے سے اور کفر کے خریب جانے سے میری حفاظت فرما میں تیری سلامتی چاہتا ہوں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں مجھے اپنی پناہ میں لے لے کفر سے اور قرض سے یہ دو باتیں جیسے ہی سرکار نے دعا میں مانگی وہاں ایک صحابی تھے انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا آپ آپ کی نظر میں کفر اور قرض یہ دونوں ایک لیول کے گناہ ہیں یہ ارز کرے ہیں ہم پلا ہے کیا یا رسول اللہ کفر اور قرض تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کفر اور قرض میری نظر میں ہم پلا ہیں فرمایا سرکار نے ہم وزن ہیں فرمایا اب یہ حدیث پاک جو سنائی کہ کفر اور قرض رسول پاک نے فرمایا کہ ہم پلا ہیں یہ حدیث پاک نیسائی کی ہے حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پچیتر صفحہ نمبر دو ہزار چار سو اڑتیز ہے اسی طرح چھٹے بھی حدیث پاک میں اللہ کے عبیب نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کیا فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ اسے موت اس حال میں آئے کہ اس پر قرض ہو اور وہ ادا کیا ہی نہیں ادا کیے بغیر مر گیا ایسا جو بندہ ہے وہ اللہ کے یہاں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہگارے فرمایا یہ حدیث پاک ابو دعود کیے صفحہ نمبر ایک ہزار چار سو چوریترے حدیث نمبر تین ہزار تین سو بیالیس ہے اب اس حدیث کی روح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرض نہ دینے کی نیت سے قرض ادا نہ کرنے کی نیت سے قرض لینا یا لینے کے بعد میں نیت ادا نہ کرنے کی کر لینا یہ گناہ کبیرہ ہے یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ جس کا قرض دینا ہے اس کا قرض ادا نہ کر لے یا پھر اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جو قرض دیاسو والا بندہ ہے وہ اسے معاف نہ کر دے وہ اگر دل کی گہرائیوں سے بغیر اس کے کہے کہ خود ہی بول دیا جا بھئی تیری مفلیسی کی حالت میں دیکھا بہت پریشان رہتا تو میں خود ہی معاف کر دے رہوں بول دیا انہیں تبیچ انہیں بریوز ذمہ ہوتا اگر انہیں بولا ماف نے کیا معشر میں گلہ پکڑتوں بولا تو اس صورت میں کیا ہے وہ قرض لیاسو والا اللہ کے یہاں گناہ کبیرہ کا مرتقیب ہے اب اس کی معافی نہیں ہوتی اب انہیں مر بھی گیا تو معافی نہیں ہے اس کی نمازی تھا بھی تو معافی نہیں ہے روزہ دار تھا بھی تو معافی نہیں ہے ہاجی تھا بھی تو معافی نہیں ہے اب وہ کیا بھی تھاؤں گا کیوں معافی نہیں ہے میری طرف سے نہیں کر رہا بات اللہ کے حبیب نے حدیث پاک میں رشاد فرمایا سنیے حدیث پاک سرکار نے فرمایا جو شخص قرضدار تھا اور قرضدار رہتے ہوئے مر گیا تو حضور نے فرمایا خیامت کے دن وہ جہنم کی آگ کے تابوت میں ڈال دیا جائے گا تابوت بلے تو سمجھتے ہیں سندوخ سمجھ لوں تابوت بلے تو سندوخ آگ کے سندوخ میں اس کو لٹا دیا جائیں گا جہنم کی آگ کے اور وہ سندوخ کو بند کر دیا جائیں گا حضور فرماتے ہیں وہ اس کی جلن اور تکلیف سے اتنا چیخے گا اتنا چیخے گا درد سے کراہے گا اتنا کراہے گا کہ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں جہنمی سنیں گے تو انہیں تکلیف ہونے لگے گی تو وہ کہیں گے جہنمی لوگ کیا کہیں گے ارے یہ ایک اسکول آ لیے وہی عذاب دیتے ہوئے اور ایک ہمارا عذابیش ہمارے لیے تکلیف داتا یہ اور ہمارے عذاب میں اضافے کا سبب بن گیا اس کے چیخ و پکار سے ہمارا سر بھڑ جا رہا بولیں گے جہنمی بولیں گے یہ تو ان جہنمیوں سے کہا جائے گا یہ وہ اشخاص کی چیخیں ہیں جو دنیا میں خرض ادا نہ کرنے کی نیت سے قرض لیتے تھے اور مخروض رہ کر ہی دنیا سے مر گئے یہ وہ لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے یہ ان کی چیخیں تم سن رہے ہو سوچیں جہنمیوں کے تکلیف میں جن کی چیخوں سے اضافہ ہوگا سرکار فرما رہے ہیں جو قرض دار رہتے ہوئے مرا تھا وہ اس کو عذاب دیا جائے گا یہ بات کافر کی نہیں ہو رہی کسی ہو رہی ایمان والے کی ہو رہی ابھی دیکھو آیت سنایا نا میں نے کیا فرمایا اللہ نے کہ اس کی مدت مقررہ میعات جو تم تیہ کر چکے وہ لکھ کر رکھ لو کہ کتنا خرض دے رہے اور کب واپس لوٹانا ہے یہ پورا ٹائم پورا وقت سب کچھ آپ لکھ لو یہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا اور رسول پاک کس کی بات بیان فرمارے وہ شخص جو ایمان لا کر قرض دار تھا قرضے کی حالت میں مر گیا اس کے لئے یہ عذاب کی بات کر رہے ہیں میں نے یہ جو حدیث سنائی المعجم الكبیر سے سنائی یہ صفحہ نمبر 311 حدیث نمبر 7226 ہے اب سنیئے کیا ہوا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں ایک شخص کا انتخال ہو گیا تو ہم صحابہ اکرام کی جماعت میں سے بہت سارے حضرات نے وہ شخص کے کفن دفن کا بندوبس کیا اس کو نہلایا تیار کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے پاس لے آئے اور آقا علیہ السلام سے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے اس کی جو انا کیا ہے کفن اور اس کے جو انا غسل کا احتمام کیا اب یہ میت حاضر ہے آپ نماز جنازہ پڑھا دیں تو سرکار نے دریافت فرمایا صحابہ سے کہ ابو قطادہ بتاؤ کیا یہ شخص ارزدار ہے وہ ارز کی ہے یا رسول اللہ اس پر دو دینار کا خرزیں دو دینار وہ دور کے دو روپیے سمجھ لو آپ دو روپیے کتنے ہوتے دو دینار کا خرزیں یا رسول اللہ اس شخص پر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا تم لوگ اس کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو چلے گئے سرکار چلے گئے بغیر نماز جنازہ پڑھائے کے پھر حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود گیا اور میرے جیب کے پیسوں سے یہ جس کا خرز دینا تھا دو دینار قرض ادا کر دیا پھر سرکار کے پاس آیا اور ارز کیا یا رسول اللہ اس کا خرز میں نے ادا کر دیا ہے اب مقروض نہیں ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز جنازہ پڑھائی اور ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کا قرض جو تھانا وہ ادا نہیں کیا تھا تو یہ عذاب کے مو پر کھڑا ہوا تھا عذاب کے مو پر کھڑا ہوا تھا اور تم نے وہ دو دینار ادا کر دیئے نہ قرض اب یہ عذاب سے بری کر دیا گیا ہے فرمایا سرکار نے تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی سخت وعید رسول پاک نے بیان فرمائی کہ نماز جنازہ ہی نہیں پڑھانا چاہتے ہیں سرکار ایسے شخص کی جو کیا ہے قرض دار انتخال کی آئے یہاں تو ہمارے معاشرے کا یالہ میں لاکھوں روپی غبن کر لے کے اچھا مزے سے پھر رہے اور کئی لوگ ایسے ہیں وہ ڈبا دے کے کیا کر رہے معلوم ہے اب جب وصولی کے لیے آرے بندے جو ان کو قرضہ دیئے تھے تو آئے تو بلے کے جو ہے نا دیوانہ پاگلوں بل کے سیٹیفکٹ بنا کے لالے رہے پولیس سے کیا کر رہے اپنی حفاظت کی ذمہ داری لے لے رہے اور وہ لوگوں کو دکھا دے کے مست گمت میں رہ رہے کیا بلے تو میں پاگلوں بلے اس طریقے سے یہاں تو بچ جا سکتے وہاں کیسا بچیں گے اللہ اس کے رسول کو کیسا راضی کریں گے ادا گالوں پہ تھپڑا مالے کے مولا ماف کر دے بلے تو یہ رونے سے ماف ہونے والا نہیں ہے جس سے قرضہ لیے تھے وہ دے دینا پڑی گا اس کو لے جا کے دیکھے بھائی میں کو ماف کر دے میں ستایا تے کو بلے تو انہیں بولا میں ماف کر دیا تب اللہ ماف کرتا یہاں پہ تھپڑا مار لینے سے سجدے میرے پیشانی رگڑ کے گھٹے لا لینے سے یہ گناہ ماف نہیں ہونے والا ہے یہاں خالی تحجد پڑھ لینے سے ماف ہونے والا نہیں ہے داڑی چھوڑ لیا میں سنت پہ عمل کر لیا بلکہ داڑی چھوڑ لیا تو ماف ہو جانے والا نہیں ہے وہ سب عبادتیں اپنی جگہ پہ ہیں مگر ان کے ساتھ اگر قرضداری کی حالت میں مر گیا اور لوگوں کا روپیہ پیسہ دوبا کر مر گیا تو پھر اللہ کے یہاں سخت ترین اس کی گرفت ہوگی اور رسول پاک نے ایسے شخص کی نماد جنادہ خود نہیں پڑھائی مگر صحابہ اکرام سے فرما تم پڑھ لو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے یا اس کی نماد جنادہ ہی نہیں پڑھنا ہے یا مسلمان کے خبرستان میں دفن کرنا نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے وہ ہے تو مسلمان وہ مرے گا تو غسل دیا جائے گا ابھی آپ نے دیکھا حدیث پاک میں صحابہ نے غسل دیا کفن پہنایا اور جنادہ لے کر آئے اور سرکار نے کیا فرمایا میں ہی نہیں پڑھتو مگر تم لوگاں پڑھ لو بلے سرکار یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل کیے جن نمبر پانچ صفحہ نمبر تریسی حدیث نمبر چودہ آدار پانچ سو تیر تالی سے جو میں نے ابھی سنائی پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا اب یہ حدیث سنیے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کیا فرمایا سرکار نے مجھے یہ بتاؤ پہلے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ کی رضا کے لیے اور جہاد کرتے کرتے مر گیا اور اس کا قتل ہو گیا جہاد کرتے کرتے کیا فضیلت ہے اس کی حضور کیا فرمایا اس کے خون کا خطرہ زمین پہ ٹکرانے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پردے اٹھا کے دیدار کرا دیتا خبر میں اس کو سوال جواب نہیں ہے اور خیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں جائیں گا اور مرتے ساتھی اس کی روح کو اللہ جنت کے پریندے میں ڈال کے جنت میں چھوڑ دیتا انہیں خیامت تک جنت میں پھر کے کھاتے پیتے رہتا پھل فروٹس وغیرہ اور وہ نہروں سے پیتے رہتا جو اس کا جی چاہے یہ سب فضیلتیں معلوم ہیں نا ایک بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا تو یہ فضیلتیں اب رسول پاک کیا فرما رہے سنو حدیث پاک اس ذات کی خسم کس کی اللہ کی جس کے قبضہِ قدرت میں میری جانے بولے سرکار حضور خالی بھی بول سکتے تھے حضور کیا جھوٹ بولنے آلے ہیں نعوذ بلہ منزلی کھرگز نہیں مگر سرکار اپنے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کیا فرمائے اس ذات کی خسم جس کے خبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے قتل ہو جائے پھر اللہ اس کو مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑے اور پھر مر جائے پھر اللہ اس کو دوبارہ زندگی عطا کرے پھر وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے مر جائے اور وہ تیسری مرتبہ اللہ کی راہ میں جان خربان کرنے کے باوجود اس حالت میں مرا تھا کہ قرض دار تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخلی نہیں ہو سکتا فرمایا سرکار نے اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی جوہنا کیا ہیں معلومیں درجات کی بلندی اور کتنی بڑی فضیلت شہید کے لیے بیان کی گئی مگر یہاں سرکار فرما رہے ہیں ایک بندہ اگر شہید بھی ہو گیا اور قرض دار تھا تو وہ خرضہ معاف نہیں کرے گا اللہ پاک وہ خرضہ معاف نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا اس کی روح جنت کے پریندے میں ڈال کر چھوڑی نہیں جائے گی وہ یہ سب فضیلتوں سے محروم ہو جائے گا صرف قرض کی وجہ سے یہ حدیث پاک جو میں نے سنائی مسند احمد بن عمبل سے سنائی جلد آر صفحہ نمبر تین سو اٹالیس حدیث نمبر بائیس آزار پاس سو چھپن ہے اسی طرح میرے آخا نے فرمایا مومن کی روح قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے فرمایا یہاں تک کہ اس کا قرض ادانہ کر دیا جائے کیا بات کیا بات بیان فرمائی اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والے بندے کی روح آلہ درجات پا نہیں سکتی جب تک کہ اس کا قرض ادانہ کر دیا جائے اب اس کے جو رشتہ دار عزیز ہے وہ اگر اس کے مرتے ہی جن جن کا خرضہ دینے کا تھا وہ ادا کر دیے تو اب اس کی روح کے فضیلتیں درجات بلندوں گے وہ اچھے مخامات حاصل کرے گی لیکن اگر قرض داری کی حالت میں مرا تھا تو یقینا عذاب کا مستحیق ہوگا یہ حدیث جو سنائی تیرمیدی کی ہے صفحہ نمبر ایک ہزار سات سو پچپن حدیث نمبر ایک ہزار انیاسی ہے اسی طرح میرے آخہ نے فرمایا سرکار درجان صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک تمہارا کوئی بھی دوست جو مومن ہے وہ جب انتخال کرتا ہے تو جنت کے دروازے پر اپنے خرض کی وجہ سے روک دیا جائے گا اولے سرکار کیا فرمایا سرکار نے جنت میں اس کو داخل ہی نہیں ہونے دیا جنگا جنت کے دروازے پر روک دیا جنگا وہ نمازی رہنے دو روزے دار رہنے دو حاجی رہنے دو کیابی رہنے دو یہاں پر انہیں کتنا بھی اعمال میں کتنا بھی متخی پریزگار رہنے دو اگر قرض دار تھا اس حالت میں مرا تھا تو اب وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا روک دیا جائے گا حضور نے فرمایا اس کے عزیزوں سے کہ جو مرنے والا قرض کی حالت میں مر گیا اس کے عزیزوں تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اس کو جنت کی لذت فراہم کی جائے جنت کی خوشبویں سنگائی جائے اس کے درجات بلند ہو تو پھر اس کا قرض ادا کر دو وہ لے سرکار وہ جنت کی نعمتیں جنت کی خوشبو وغیرہ پالے گا اور اگر چاہو قرض ادا نہ کرو اور اسے عذاب کے حوالے کر دو وہ لے سرکار یہ حدیث پاک مستدرک حاکم کیے جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو بائیس حدیث نمبر دو ہزار دو سو ساٹھ ہے اب اس حدیث پاک سے کیا بات معلوم ہو بھی کہ قرض لینا بہت آسان ہے اگر قرض لینے کے بعد ادا نہ کیا اسی حالت میں مر گیا تو پھر کل بروز خیامت اس کا کیا بنے گا آپ نے دیکھا ان سارے احادیث شریفہ کی روشنی میں تو ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کیا ہے پہلے تو غور و فکر کرے کتنا قرض لے سکتے اور آسانی سے اس کو جو ہے نا کس طریقے سے ادا کر سکتے جتنا ادا کرنے کی حیثیت ہے اتنا ہی قرض لے سمجھ گئے بات آپ اور قرض کون لے قرض وہ لے کہ جس کی جان پہ بن پڑ گئی ہے یعنی کہ کیا ہے کاروبار بلکل کیا ہے معلوم اس کے اتنا تھپ ہو گئے ہیں اگر وہ اب خرض نہیں لے گا اور کاروبار کو نہیں چلائے گا تو انہیں پوری طریقے سے روڈ پہ آ جانے والا ہے اور اس کو بھیک مگنے کی نوبت آ جانے والی ہے تو ویسی صورت میں وہ بندہ قرض لے سکتا ہے ہمارے یہاں پہ تو اچھے خاصے حالات ہیں صحب ہے کھانے پینے کو مزے میں ہیں اور کاروبار چر رہا گزر بسر ہو جارا مگر کیا ہے زیادہ لالچ ہے لکپتی بننے کی کروڑپتی بننے کی زیادہ کیا ہے لالچ ہے اب اس کے لئے کیا کر رہے ہیں یہ خالی خرضے کو لے کے اپنے آپ کو وبال میں ڈال لینے والی بات ہے عذاب کا مستحق بنا لینے والی بات ہے سخت ضرورت ہے اس وقت آپ خرض لے سکتے ہیں ایسا موقع آ گیا کہ اب آپ کی جان پہ مصیبت آ گئی آپ کے گھر میں کوئی شخص اتنا بیمار ہو گیا لیل ہو گیا اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا اللہ محفوظ رکھے یا کچھ ایسی بیماری میں مقتلا ہو گیا کہ اب اس کے جو ہے نہ کیا ہے علاج کے لئے بڑی رخم کی ضرورت ہے اب اس کے پاس میسر نہیں ہے اور انہیں کر بھی لے سکتا کتنا بھی آت پہر مارا تھا اس صورت میں انہیں خرض لے لیا اور اس کو یہ یقین ہے کہ میں یہ پھیڑ دے سکتا ہوں اور پھیڑنے کی نیت سے انہیں لے لیا خرض تو ویسی صورت میں وہ بندہ گنے گار نہیں ہوگا لے سکتا ہے خرض رسول پاک نے بھی قرض لیا اہلِ بیتِ اتحار نے بھی قرض لیا صحابہ اکرام میں بھی قرض لیا مگر ڈبانے کی نیت سے نہیں لیا ادا کرنے کی نیت سے قرض لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا جس بندے کی نیت یہ ہو کہ میں یہ خرض ادا کر دوں اور ادا کرنے کی نیت سے قرض لیا تو رسول پاک نے فرمایا اللہ اسے اس حالت میں موت دے گا کہ وہ قرض دار نہیں رہے گا حضور نے فرمایا اللہ اس کی قرض ادا کرنے میں مدد کرے گا اب اس نے خرض لے لیا تھا خرض لیتے ہی کیا ہو گیا نقصان ہو گیا اس کا خرض لیتے ہی کیا ہوا نقصان ہو گیا خرض لیتے ہی کیا ہو گیا اس کو نقصان ہو گیا مطلب روپیے لیا تھا ایک چور دیکھ لیا انہتے روپیے لے کے آرہا بیاغ لے لے کے انہیں بھاگ گیا اب یہ بیچارہ ایک تو خرضہ لے لے کے آرہا دوسرا اس کے پاس سے چوری چھو گئی سمجھ رہے آپ انہیں کہا کر آرہا شادی کرتوں بیٹی کی بول کے خرض لے لے کے آرہا اب قرض لے کے چاہ رہا گھر میں چاگ لگ گئی وہ پورے روپی اجل گئے یا پورا جو کچھ سامن خرید آتا وہ سب کا نقصان ہو گیا گھری گیر گیا سب کیا معلوم ہے نقصان ہو گیا اب وہ بندے کو ہاتھ آ گیا اور انتخال کر گیا اب رب سے کسالت میں ملا انہیں قرض دار رہ کر ملا نہیں تب اللہ تعالیٰ وہ بندے کو بلائے گا حدیث پاک میں کیا فرمایا سرکار نے اللہ اس بندے کو بلائے گا اور فرمایا گا اے میرے بندے اے میرے بندے مجھے بتا کیا تُو نے فلاں بندے سے خرض لیا تھا اور پھر تُو نے خرض لینے کے بعد اس کو ادا نہیں کیا اور میرے سے ملاقات کا وقت آ گیا وہ بندہ ارز کرے گا مولا میں آجیس تھا میری نیت ادا کرنے کی یہ تُو جانتا ہے اور مجھے میری موت نے آ لیا اور میرا میں نے وہ جو روپیہ خرضہ لیا تھا وہ نہ تو میں خود کھا سکا نہ میرے گھر والوں کو کھلا سکا وہ تو مولا ایسے ہی نقصان میں ہو گیا اب میں کیا کر تاول کے بولیں گا تو اللہ تعالی وہ بندے سے فرمائے گا تُو نے سچ کہا تُو نے سچ کہا اب وہ جس کا خرض دینا تھا وہ بندے کو بلائیں گا اللہ تعالی پھر یہ بندے کی طرف سے اللہ اس کا خرض ادا فرمائے گا اور یہ بندے کی مغفرت فرما کے اسے جنت اتا کرے گا تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی کہ خرض ادا کرنے کی نیت سے بندے نے لیا اور ایسے حالات بن پڑے کہ وہ خرض ادا نہ کر سکا تو پھر اللہ تعالی کے یہاں اس کی یہ پکڑ نہیں جو میں نے پہلے احادیت شریفہ میں بیان فرمائی اب آجائیے یہ تو تھی قرض لینے والے کے لیے وعید اور قرض لے کر دینے کی نیت سے لینے پر فضیلت ٹھیک ہے نا اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنا کر بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالی درود شریف پڑھ لیجئے حضرت انس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے اور ایک روایت میں کیا فرمایا سرکار نے یہ جو میں حدیث سنایاں ابھی کہ اللہ تعالی وہ بندے سے فرمائے گا جا میں نے تیری مغفرت کر دی اور جنت اتا کر دی یہ حدیث ابن مات جا کی ہے حدیث انبر دو ہزار پانچ سو پچیس آخری حدیث سنا رہا ہوں حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بریدہ سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو خرضہ دے اور جس کو خرضہ دیا تھا وہ بندہ غریب ہے پریشان حال ہے اس کی نیت اچھی ہے دے دینے کی ہے مگر حالات نہیں بن پارے وہ مسئیبت زدہ ہے پریشان حال ہے اس کو ترس آ گیا خرض دینے والے کو ترس آ گیا تو خرض دینے والا کیا کرا جا بھئی ایک مہینے کی محلت دیا تھا نا تے کو اور ایک مہینہ بڑھ کے دے روں تو اور ایک مہینے میں کیا کر میں کو کیا کر خرضہ ادا کر دے ایک مہینے کی محلت میں ایک لاکھ واپس کرنے کا انہیں ایک لاکھ دیا تھا واپس کرنے کا وعدہ تھا اب وہ بندہ واپس نہیں کر سکا تو انہیں کیا کر آئے ایک مہینہ اور اضافتاً محلت دیا تو رسول پاک نے فرمایا وہ ایک مہینے کے لیے جو ایک لاکھ خرض دیا تھا نا خرض دیا تھا خرض حسنہ اب اس بندے کو ہر دن ایک لاکھ ایک لاکھ روپی خیرات کرنے کا ثواب ملے گا بلے سرکار یہ خرض دینے والے کی فضیلت بتا رہے سرکار کہ ایک بندے نے ایک بندے کو خرض دیا ایک ہزار روپے خرض دیا اب وہ بندے کو بلا ایک مہینے میں لوٹا دے انہیں لوٹا نہیں سکرا سمجھے رہے آپ ایک مہینے کے ٹائم تک روزانہ تیز دن تک اللہ اس کو ایک ہزار روپے خیرات کرنے کا ثواب دے گا فرمایا اب انہیں ایک مہینہ ہو گیا لوٹایا نہیں پایا اور ایک مہینہ بڑھ کے محلت دیا انہیں تو اب دو دو ہزار روز خیرات کرنے کا ثواب ملے گا بلے سرکار اگلا مہینہ ختم انہیں تک اب انہیں کیا کیا اور ترس کھایا اور وہ بندے کو محلت دیا اور مزید کہ جا میں نے تجھے اور محلت دی تو اس طریقے سے اس کی حالت پہ ترس کھا کے بعد میں معافی کر دیا تو رسول پاک نے فرمایا انہیں جتنی رخم اس کو دیا تھا نا وہ رخم کی دگنی رخم روزانہ خیامت تک خیرات کرنے کا اللہ اس کو عجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور کل یہ بندہ خیامت کے دن جب اللہ سے ملے گا جو خرض دیا کرتا تھا لوگوں کو اور نرمی کرتا تھا کہ بھئی تیرے حالات بند پڑے جب لوٹا دے ولکہ نرمی بھی کرتا تھا تو رسول پاک نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو اسے عذاب دے سکتا ہوں اس کے گناہ ہیں وہ گناہوں پر گرف کر سکتا ہوں مگر اے فرشتو اسے جہنم میں مت لے جانا کیونکہ یہ میرے وہ بندوں پر جو مفلس تھے خرض دے کر ان پر نرمی کرتا تھا آج میرے در پہ پہنچائے میں اس کی مغفرت کرتا ہوں اسے جنت میں لے جاؤ تو اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا یہ جو میں نے حدیث پاک سنائی مسند احمد سے سنائی حدیث نمبر کے آئے تیوی صدار سات سو اٹالیس ہے تو ان تمام احادیف کی روح سے ہمیں یہ بات پتا چلی کہ قرض لے کر ادا نہ کرنا اور ادا نہ کرنے کی نیت سے لینا اور ڈبا دینا یہ کناہ کبیرہ ہے یہ اس وقت ہی معاف ہوگا جب آپ قرضہ ادا کر کے توبہ کریں گے اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر معاف نہیں ہوگا اس پر عذاب دیا جائے گا تو اس سے لرز جائیں اور دوسرا یہ کہ جو بندہ قرض دینے والا ہے اس کی فضیلت کیا ہے آپ نے سننی اور تیسرا یہ کہ قرض اگر ادا کرنے کی نیت سے کوئی بندہ قرض لیتا ہے مجبوری کی حالت میں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہ قرض پھیڑنے میں مدد کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے جمعہ میں ہم سود کیا ہے اور سود کا لیندین اور قرض دے کر اس پر مزید زائد رخم لینا کیسا گناہ ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو سماک کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق و حق حبول کرنے اس پر عمل کرنے کی